بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مسئلہ ذکر کروں گا کہ والدین اور مشتہدار اقاری مرخومین کی روحوں کو قرآن مجید بخشنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھئے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو ہم نے نیت کیا کی ہے اگر تو شروع میں ہم نے اس چیز کی نیت کی ہے کہ میں اس لئے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اس کی تلاوت کر رہا ہوں کہ اس کا سواب میرے مرخومین کو پہنچے تو پھر آخر میں دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ جب شروع میں آپ نے نیت کر لی دل میں ارادہ کر لیا تو آپ تلاوت کرتے جائیں گے اور ان کے روحوں کو سواب پہنچتا جائے گا حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَات اعمال کا دارمدار نیت اوپر ہے تو جب شروع میں نیت ہو گئی تو ان کے روحوں کو اس کا سواب پہنچ گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی شروع میں آپ نے نیت نہیں کی اسالے سواب کی بعد میں آپ نیت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا سواب اپنے مرخومین اپنے والد اپنے والدہ اپنے رشتہ دار اقارب کو پہنچاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ارادہ کرنے کہ اللہ اس کا سواب میرے مرخومین کو پہنچا دیجئے تو ارادہ کرنے سے ہی سواب ان تک پہنچ جائے گا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں نیت نہیں کی اور آخر میں آپ نے نیت کر لی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں اللہ تعالیٰ سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حمد و سنا کیجئے ہاتھوں کو اٹھائیں حمد و سنا کریں سورة فاتحہ پڑھ لیں اور جو دعائیں مخورہ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت اور جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر آپ یوں دعا فرمائیں کہ اے اللہ جو میں نے قرآن مجید تلاوت کیا ہے اور جو حصہ میں نے قرآن مجید کا پڑھا ہے اس کا سواب میں تحفتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اکدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرمالی جی اس کے بعد پھر آپ دعا کریں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باستے سے میرے مرحومین میری والد میری والدہ رشتہ دار اقاری جس کے لئے بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں چاہے نام لے رہے یا نام لیے بغیر اے اللہ ان کی روحوں تک پہنچا دیجئے اس کے بعد آخر میں آپ تمام امت کے لئے جو مرحومین ہیں ان کے لئے دعا کر لی جائے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ اس کا سواب ان کی روحوں کو پہنچا دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل تینوں طریقوں کے ساتھ جو طریقہ آپ کو آسان لگے ان تک سواب کو ہن جائے گا اللہ تعالیٰ مر کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين